اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہمیں ہنفی مذہب پہ فتوہ دو ہمیں ہنبلی مذہب پہ فتوہ دو تو یہ سوال جرم ہے یہ سوال جرم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو نبی بنایا ہے اور کہا ہے کہ قرآن حدیث کے جاننے والے سے پوچھو لیکن کہتا ہے کہ ہمیں ہنفی مذہب پہ ہنبلی مذہب پہ مالکی مذہب فتوہ دو یہ سوال اس طرح کا فتوہ طلب کرنا جرمہ ہے اور مفتی کے اوپر دوسرا جرمیاں ہیں کہ وہ فتوہ دے کسی خاص مذہب پر حدیث رسول واضح ہو اس کے باوجود فتوہ دے تو یہ بہت بڑا جرم ہے یقینا ہم نے اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر ہمارے جماعت تبریغی کے لوگ اگر کوئی ہوگا تو ناراض بھی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ناراض ہوں ذرا سا تاکہ کچھ محض مباحثہ ہو مسجدیں گراتے ہیں آج کل سعودیہ کو بھی گالی دیتے ہیں بڑے کام کر رہے ہیں سب یہ صوفی منوش حضرات جو ہے نا جو ہر وقت تسوی پڑھنے والے ہیں بڑا کام کرتے ہیں مسجدیں کتنی گرائیں انہوں نے مدن پلی کی مسجد کو جلا دیا کچھ نوجوان بیچارے سنت ورعمل کرنے لگے انہی کے بچے ان کو مسجد سے نکال دیا مجھ سے مشورے نے ہم نے کہا مسجد بناو انشاءاللہ جب نہیں پڑھنے دیتے ہیں تب مجھوری ہے مسجد موٹے اینٹ کی بنائی اوپر سے تین شیٹ اور اس کے بعد بچھا دیا پڑھنے لگے اس مسجد کو جلا دیا واللہ قرآن جلا ہوا مجھلا کر کے میں اس وقت گھٹنے کی بیمہری میں کیرلا میں کالکٹ میں علاج میں تھا وہاں سے ہیدراباد سے آئے بھائی لوگ دکھایا انہوں نے تو وہیں میں نے میرے پاس کمپیوٹر تھا میں نے کتاب لکھنی شروع کر دی وہ ڈاکٹر آکے دیکھتا کہا اسے بیٹھے بیٹھے تمہارا آرام لیٹے رہا ہو تو ہم نے کہا ہمیں وہ دے دیجئے ٹپائی دے دیجئے اسے پیر پھیلا کر کے ہم بیٹھے دیجئے بہرحال الحمدللہ شروع کیا کتاب لکھی اتباع رسول فقہ صحابہ اور ائمہ ائمہ کے فقہ کے بنیاد کس چیز پر تھی اور پیارے رسول کے اللہ رسول کی اتباع کا معنی کیا ہے تقلید اور اس کی حقیقت صدیت پر آپ پڑھیں انشاءاللہ اس میں ہم نے کھل کر کے کہا کہ ہمارے بھائی لوگ جو ہیں وہ یقینا پیارے رسول پر بھی ظلم کرتے ہیں کیونکہ پیارے رسول اصل رسول ہے لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے امام کے پاس اور کوئی حدیث ہوگی میں کھل کر کے میں نے لکھا ہے پھر ہمارے دیوبند کے علماء آپ لوگ ذرا سا سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں یہ جو تیزی ہے یہ ختم ہو ہمارے دیوبند کے علماء مرانا خلیل سجاد نومانی جامعہ سلبیہ جامعہ اسلامیہ کے فارغ وہ باقاعدہ غیر مقلدیت کو مٹانے کا مشورہ دے رہے ہیں مجلس مشاورت دیوبند کی مجھے اس کی کلپ ملی ہے اور اس سال میں نے حج نہیں کیا تھا تو میرے دل میں بات بیٹھی کچھ دن لگا کر کے ہم نے کتاب لکھی ہے علماء دیوبند کو مشورہ نصیحت خیر قائی کا مشورہ ان لڑائی جھگڑا نہیں تو ہم نے دین خالص کا پہلے نقشہ کھینچا پھر اس کے بعد حالات جو بدلے تو اس کے بعد ائمہ کے اقوال کیا ہیں وہ بھی ذکر کیا اس کے خلاف ائمہ کے مقلدین کیا کچھ کر رہے ہیں اس اختلاف کے نتیجے میں ہمیشہ باقاعدہ جنگ ہوتی رہی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے اور ان کے گھر گراتے رہے کئی واقعات نقل کیے ہم نے اور اللہ کے گھر میں تو چار مسلح بنا ہی رکھے تھے ساتھ نواز نہیں پڑھتے تھے یہ سب بہت بڑے جرم ہو چکے ہیں امت میں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے تو میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں آپ لوگ اور میں چاہتا ہوں کہ علماء سے آپ لوگ خود بات کریں کہ آخر کیوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام تھے یا امام ابو نیفہ جن کو آپ کہتے ہیں جن کی اتباہ بھی نہیں کرتے ہیں آپ وہ ہمارے امام تھے ہم نے نقل کیا امام ابو نیفہ رحمت اللہ خود ابو مطیب الاخیب صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ جو امام ابو نیفہ کہتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں وہ کافر ہے اب آپ جا کر تمام علماء سے پوچھئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی انفرادی طور پر اللہ کا قیدہ رکھتا ہے لیکن کونسی کتاب پڑھتے ہیں قائد نصبیہ جس میں اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ بینام بتایا ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی صفت نہیں ہے چند صفت کے علاوہ اللہ غصہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا ہے رحم کے معنی دل نرم ہونا ہے تو وہ مخلوق ہو جائے گا یہ سب فلسفے انہوں نے استعمال کر کے اللہ کو صفت میں مجرد کیا بہت سی چیزیں آپ لوگ سمجھنے کی کوشش جا کر کے علماء سے کیجئے کیوں ایسا ہے کیوں نہ ہم پیارے رسول کے عقیدے کو لے صحابہ کے اور عمیہ کے عقیدوں کو نہیں لیتے ہیں اور پھر ایمان صاحب نے نہ کوئی نقشبندی بنایا تھا نہ چشتی بنایا تھا نہ قادری بنایا تھا ذکرازکار کا طریقہ نقشبندی طریقہ کیا ہے جب لا الہ الا اللہ آپ کہیں تو داہنی آنکھ کو اوپر اٹھائیں اور تھوڑی کو دل پر مار رہے ہیں لا الہ الا اللہ یہ طریقہ پر رسول کر رہا ہے ذکرازکار کا تیجانی فرقے میں بھی اسی طرح کلٹی سیدھ ہیں کئی فرقے بن گئے عقیدے کے اعتبار سے اور انتصابات سلوک تذکیہ کے اعتبار سے دین کو ایک دب مربع بنا دیا ہے ایسے میں اصل دین واقعی اس کا چہرہ چھپا نظر آ رہا ہے لیکن اللہ نے ہمیشہ وعدہ کیا ہے کہ ایک ٹولی رہے گی جو حق بات کو ظاہر کرتی رہے گی حق بات پر چلتی رہے گی